اگر انسان اپنے نفس کی تکمیل کرنا چاہتا ہے نفس کی تربیت کرنا چاہتا ہے اور حضور حق مباریابی چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے روزانہ یہ ریاضت کرنی چاہیے کہ جب صبح اٹھے تو مشارطہ کریں مشارطہ شرط سے ہے شرط یہ ہے کہ خود اپنے نفس کے ساتھ شرط کریں کہ آج دن بھر یہ بارہ گھنٹے تیرہ گھنٹے چودہ گھنٹے آج دن بھر حضرت حق سبحانہ وتعالی کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا اپنے نفس سے شرط کرتا ہے آج آج دن بھر نافرمانی نہ کرنے کی جو شرط ہے اس کے معنی یہ ہے کہ میں اپنے کو حضور حق میں پاؤں گا میں محسوس کروں گا کہ میں اس کی محضر میں ہوں بزرگان کہا کرتے تھے کہ در محضر خدا گناہ نہ کرید خدا کے سامنے تو گناہ نہ کرو اور خدا تو سامنے ہر وقت ہے تو یہ مشارطہ پہلی منزل ہے دوسری منزلیں مراقبہ اب بتانی عوامی تصور مراقبے کا کیا ہے میں حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء کی بستی میں دفت کرنا ہوں اور یہاں جی چاہا کہ اس اسطلاع کی وظاہر بھی کر دوں مراقبے کے معنی عام طور پر تو یہ سمجھتے ہیں لوگ کوئی صاحب اگر سر برزانوں بیٹھے ہوئے ہوں دین و دنیا اور خودی و خدا سے غافل تو کہہ دیا جاتا ہے مراقبے کی حالت میں مراقبہ غفلت کا نام نہیں سرابہ بیداری کا نام ہے مراقبہ اس عمل کا نام ہے کہ انسان خود اپنی ذات کا رقیب بن جائے یعنی وہ جو شرط کی ہے صبح کہ آنہ ہم حضرت حق سبحانہ و تعالی کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے پھر اپنے نفس کی نگرانی کرے ایک رقیب کی طرح کہیں نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے کہیں نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے کہیں کوئی ایسا قدم تو نہیں اٹھا ہے جو رضا حق کے برخلاف ہے تو یہ عمل مراقبہ کا عمل ہے اور اس کے بعد تیسرا عمل محاسبہ جب دن ختم ہو جائے اور آپ رخت خواب پر پہنچیں تو خواب سے پہلے سونے سے پہلے محاسبہ کریں کہ وہ جو مشارطہ کیا تھا صبح دن بھر اس مراقبے میں کامیابی ہوئی یا نہیں اگر واقعا کامیابی ہوئی تو سجدہ شکر کے ساتھ سوئیں اور اگر کامیابی نہیں ہوئی نہ خواستہ کوئی خطا ہو گئی کوئی گناہ ہو گیا کوئی لاغش ہو گئی تو پھر توبہ اور استغفار کے بعد سوئیں یہ عمل جب روز ہوتا ہے تو نفس بہت تیزی کے ساتھ حضرت حق کی طرف بڑھتا ہے بہرحال یہ بات میں نے موضوع سے ہٹ کے کہی